ایمے کر وہ اپنے والد در خیال کر دوائیدہ انتظام کر اصا میندے پہے ہیں نوجوانہ دے کافنے علی میکو دے میرے والد کو چھوڑوں نے چلے گے اصا پریشان بیت ہے میرے والد کہ بیابان جنگلے نہ کوئی بندہ نظر آ دے فرمینے نہیں کشم کشتے اندر بیٹا ہم تھوڑی دیر گزریے والد کی طبیعت مزید خراب تھے والد دی روح پرواز تھی والد دا انتقال تھی گے توجہ والد دا انتقال تھی گے جس میں انتقال تھے فرمینے تھوڑی دیر گزریے روح پرواز تھی والد کے چہرے دی اصلی حالت بدل گئی چہرہ دیکھنے دے قابل نہیں رہا میں ڈرہ بیٹھا ہم کہ بیابان جنگلے کوئی بندہ نظر نہیں آ دا والد دی اے حالت تھی گئی ہون اگر کوئی مدد کو آ گیا وہ والد دی چہرے دی حالت دیکھ سی مدد نہ کر سی فرمینے میں کپڑے نال والد دا چہرہ ڈھپ دیتا ایمیں ہون پریشان بیٹھا کہ مولا تو دا بے نیاز ربے تیرے خزانج کمی نہیں تو دا اعلان فرمین دے بندیا منگ منگنا تیرہ کم میں عطا کرن میں رب زلجلال دکھا نوجوانہ دے میں دل اچھ خیال کیتا ایمیں میں اپنا صرف گوڑے ہیں دے راستے بیٹھا میں کیا دیتے میں کوئی دائیں جانی دوں ستھی جانی دوں ایک سوال نظر آئے چہرہ چونمی دے چند دیترہ چمکتا فرمینین اے سوار میرے قریب ہے جس میں قریب ہے سواری دولتے میں کوئی سلام کی تھی میں نہیں جاندہ میں سلام دے جواب دیتے فرمینین میرے والد دے قریب گے کپڑا ہٹیس چہرہ دے کھن دے کابل نہ ہائی یا آپڑا ہاتھ پھیرے سی چہرہ چونمی دے چند دیترہ چمکتا فرمینین جس میں لے والد دہ چہرہ چمکتے اے نورانی چہرے آلا ونڈ پہ میں دامن کنے پکڑے میں کہ سونا آئے جو ہے وے اتنے سونا ہے وے آج تک ایمیجہ چہرہ میں نہیں دیتا فرمینین سونا بیندیاں بیندیاں آپ نے آپنا نا تیرسی بندو تو سہے بے کون بس جوان دعا کھڑائی میرے سونا معبوب فرمائے غلامہ پریشان نہ تھی میں جڑا آخر زمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آیا کھڑا جس پہلے غلام سنیے جوان کال سنیے پوک مارے سکت میں جڑھے پہ سونا اتنا کرم فرمائے وے آپ آئے کھڑے وے میرے سونا معبوب فرمائے سونا معبوب فرمائے غلامہ تیرا والد چلتے ہیں پھرتے ہیں اٹھتے ہیں پاندے ہیں میں محمد دی زاد درود پڑھتا ہائی آجیو درود تیرے والد بستے بکسلتا زدگیہ پڑھ گئے جوانہ تھے سونا معبوب نے کال کی تھیے حضور سواری نے بیٹھیں انہیں سواری تھوڑا دیا چلیے اکھی تو اوجب تھی گئیے نظر نہیں آئے حضور چڑے گئن فرمایا حضور چلے گئن ادارت میں ڈھکو نہ دے فرمینین یا بندہ نظر نہ آدھا ہے یا جنگل دو چار جانب دو لوگا دا حجوم نظر آئے لوگا دا حجوم نظر آئے فرمینین لوگ ہیں لوگا میں کوئی گال نہیں کی تھی کچھ آتے نہیں غسل دا کفن دا جنازے دا قبر دیں تظام تھی گئے جنازہ بھی تھی گئے گال مختصر اے قبر دے دپر تیرا لگن اے نوجوان ہیک بابا جی کو آجا بابا جی میں کنے پچھو دا سای میں کون میں کنے پچھو دا سای میں کون بابا جی آخر لگا سا تے کو نہیں جان دے فرمائے ہیک بگال چا دسو تو آکو کہیں دسے بیابان جنگل اچ کوئی اللہ دا گنام پھوٹی ہے بیابان جنگل اچ کوئی اللہ دا بندہ پھوٹی ہے تو آکو کہیں دسے بابا جی آخر لگے پھوٹر سوڑ ساتھ نہیں پتا ساتھ کو غیب تو آواز آئیے لوگوں سڑو چاہے کئی جلتی دا چہرہ دیکھ رہا ہو بے چاہے کئی مومن دا جنازہ پر نہ ہو بے میدہ ہیک غلام جنگل اچھو گھوٹی ہے پھے اوہ جنگل اچھلا بنے انہیں غسل جنازے کا پنچ شامل بھی بنے راپو کو جنل اچھالا مقام چاہتا ایمان نال دسو یار ایمان نال ہیک بندہ حضور نال اتنی محبت کریں دے حضور دی ذات دے درود پڑ دے اسا آشکان نال یہ عقید ہے کہ آج سالے بھائی نے اتنا ملاد حضور آج دے دے بھی بیٹھے خوش بھی تھی دے بیٹھے یہ ناقید ہے ذرا محبت نالا سبحان اللہ کیونکہ وقت اتنے نہیں میں ایک احساس ہے صرف ایک دو گالی کرنے نجازہ چاہنی ہے اج میرے ویر کینے وان دے پوچھ اللہ گرے ماں پیو دو سایا قائم را جیس پرے پیو چلا ویندے دنیا دے ایمان نال دسو حضور تے آمن دو پہلے نہ ماں دے قدر نہ پیو دی نہ دھی دی میرے سونے محبوب دنیا دے این ہر طرف رحمت ہی رحمت پہلے سونے محبوب نے آکے دسے لوگو ماں اوہے جن دے قدمہ جرہ بنے جنت رکھی پیو اوہے جرہ جنت دا دروازے دھی اوہے جرہ کو رب نے رحمت پڑا اے قدیس سے دا اے الفاغ ہے رب جرہ دھرتے خوشتی وے جرہ بندے خوشتی وے اون کو رحمت والے دیٹھو چاہتی اے ہاتھ میں متعیدی دی جس میں جنگ اچھ قید کی دے نا قید سردے بوچڑنا حضور نے مزمر والے چادر دیتی صحابہ ارچ کی تے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوڑا کافر دیئے سوڑے معبوب دیکھتا ہے میرے سوڑے معبوب فرمائے صحابہ دھید ہی ہو دیئے چاہے کئی کافر دی ہوئے یا مسلمان ایمان نال دس آج میرے ویر کنمان دے پوچ باپ دی یادت والد ایک ایسی عظیم نعمت ہے دنیا چیز زندہ ہے خدمت کر گئے عدب کر گئے جہدنال ما رازیے میرے سوڑے معبوب فرمائے محمد بھی رازی ہے خود رب زلجلال ایسے واسمیہ صاحب پرمائے نے قدر اولاد دی ہوئے معاپی اجانر ایک ہی جانر لوگ بگانے تے قدر حسین دا ہوئے فاتمہ جانے یا جانے حسین دا نال ایمان نال دس والد دی حسیت نال بیٹیو پوتر دا اولاد دا درد پچھنے ہوئے پیو کی نمچ اگر ما پیو دا درد پچھنے والا اولاد کی نمچ یا اللہ جی ریچی سبحان اللہ اللہ کرے وہ ہاتھ کہیں نہ بھوتا سبحان اللہ کہ بلا شاہ ساہ تو بات بیان بڑھتا تھا نہیں لیکن حکم انہ دا دا میں دا پہلے ارجی بیس کے دیے حضور میں کرے دا نہیں انہاں فرمایا سہین کرے سوئے سعید میرے بات بیان تے میں کوئی تنا بڑھا آلن تھا نہیں با حضور دی دین جانے جیان غلام میں بھی چاہنا میرے بھرانے محبت اظہار چکی تے ہمیں ماں پہو دے شان ہے چاہے کہ لوگالی نہ سنیں گے یا اللہ جریچی سبحان اللہ کہ مدینہ دے حاضر نصیب فرما ہمیں ایک غلام ہے سونے دی بار گئے دیہاتی صحافی ہے دیہاتی ادھے حضور میں دیہاتی صحافی ہم پیندوں ہم پڑھا لکھا دکھا سونا ہے کرمچہ فرماو میں کل ساتھے لفظ اے دے نہ سوچا ماں پہو ہیں کیا چیز سونے ماں پہو فرمائے صحابہ غلام جی آقا فرمایا اے ماں پہو تیرے واسطے جنت بھی ہندوزت بھی غلام سونے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی سونے فرمایا غلامہ سونے اگر ماں راضی بیو راضی دولئین سمجھ جنت تے گروہ بنے عالی مقام دے دیتے ماں راضی کہنی بیو راضی کہنی لکھا سجدے کر لکھا نماز سپڑ وہ تیرے کئی کم دیکھا ہے نہیں جس بلے تھا کہ ماں پہو تیرے نا راضی مانہ دسو ماں پہو ماں پہو اولاد ساری زندگی قربان کر دیتی جس بلے رب نے سارے کو طاقت دیتی پیرہ دے کھڑے دیں اسلام بزرگ ماں پہو چھوڑ تو پیرہ کلوان بڑے بڑے سوسیہ کلوان دربارہ دے ماں پہو ماں نہ نہیں کریں تو دعا منگا بزرگا کینے اینیمی آکس ہے اے دعا قبول ہے پر حدیث تے اندر آن دے جس بلے ماں پیو اے چھتی ڈاڑی چھتے والا جرملے اولاد دے حق دعا بستے ہاتھ چہنے سونے پرمایا ہاتھ چہرے دے بادت بینن اللہ دعا پہو پہلے کبول ماں پیو کو نراز کی تیبیٹ شائحے قدر گینی شائحے قدر گینی آج پوچھنے دا بھائیا کیا بندے پوچھ پہلے گھر آمے نا پیو دے چہرے دی زیارت آج لکھر پہ لینے آگ سکتے عمرہ قبول حج قبول پر سونے دا فرمان سون امان تا زکر میرے سونے ماں پیو فرمائے محبت پری نگام نال ماں پیو دے چہرے دی زیارت چکرو اللہ دوکو حج مبرور بھائیو لیکن اصلا ماں پیو کو امیت نہیں امان امیت امیت صحابی ہے ارز کریں یا رسول اللہ یا عبیب اللہ دنیا دے اندر اگر ماں پیو نراز چیزے چلے بنے دیلی آپ کے ماں پیو راضی بھی سونے فرمائے غلام اے او دا خالی نا میں سے مال مال تھی سونے فرمائے غلام ماں راضی کرنا چاہے جی آقا سونے فرمائے ماں پیو دے کبر دے کیا مرد دم تک این عمل کو جاری رکھ این عمل دے صدق ماں پیو بھی راضی تھی ویسے راب بھی راضی میں محمد بھی راضی تھی ایسے واض سے قبلہ اگر ماں زندہ پیو زندہ اگر بھی زندین والآ رب نے تا قدری تھی ادھ رب نے تے گسر ماں پیو کو نراز نہ کری پیو دی خدمت کر ماں دی خدمت کر ایمان نال پی آدھ ماں راضی پیو راضی سمجھو دنیا بیچ بھی مال مال قبر بیچ حشر بھی مال مال ایسے واس میاں صاحب دی رو تڑ بی فرمین ان باپ مرے تے سر ننگا ہو بے ویر مر کند خالی اے ماں باج محمد بکشا تے کون کرے رکھ والی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حدری سور دوسر کے دارے سبھان اللہ یار ایسے باستے بھائی بھائی آدھ دے وہ تر بند آدھ دے بھائی بھائی آدھ دیا بابا بابا ویر بابا سیرا دے آج محمد بابا بابا گھڑیا چھا بابا 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 سبھان سبھان ایک حضور دا صحابی نا حضرت صحبان رضی اللہ تعالی بہت خوبصور صحابی جے کو حضور بے پہلوان سلین جے کو صحابہ بے پہلوان سلین سبھان 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 اللہ نے میری تعریف دیت رب زلجلال دی تعریف سبھان اللہ جتنے آگ شکری مرحوم دے درجات بلند اے غلام حضور دی بارگاہ آن دے نماز پڑھ دے واضح نصیجہ سن دے حضور دے چہرے دی زیارت بڑا لمبا کاند سہت مند بہلوان چوہی ایمیں چند دنی گزرے جوان کمزور کینا ایمیں حضور دی بارگاہ بیٹھے سونے نے محبت پر نگاہ نہ لٹھے سونے فرمائے غلام صوبان جی آتا فرمائے خیر دہے دی بڑی کمزور تھی نہ کوئی تکلیف بیماری مسیبت میں محمد کو دس دس تیدہ گم میں دور کرن رب زلجلال دک فرمائے غلام کوئی پریشانی میں محمد کو دس سونے نے پوچھے ایمان دس ایمان یار دلتی گال پوچھے یار ہی نے وال خوشی دی سو آنے نہیں اور سونے نے آپ نے غلام کی پوچھے غلام دیکھ ہے جو ہنجو آگی حضور دی سونہ کوئی دکلیف کہنی کوئی مسئیبت کہنی کوئی بریشانی کہنی سونے فرمائے وجہ کیا ہے سونہ بس حق سونے مل دے سونہ فجر پڑھ دے گھر میں زوہر دواری زیارت نہیں دی دواری محبت دوارے فراغ غلام زوہر پڑھ آنا سونہ دواری زیارت دی چین مل دے خرار مل دے سونہ عصر دک زیارت نہیں دی والا عصر پڑھ آنا مغرب دک زیارت نہیں دی سونے فرمائے والوجہ کیا ہے سونہ دی خیال کرے نا کہ سوبان اتنا دا حضور دو بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سلدا بروز معشر حضور دا منصب آلا حضور دا نبی سب جو سل بغیر کی میں راست سجیندہ بیٹا آئی اکھے جو ہندو جو غلام نکال کی دی رب نے فرمائے جبریل جی رب جلیل فرمائے چھوڑ سجرا چھوڑ عبادت مولا کرنا کیا فرمائے ون سون معبوب دی بارگا عدب نال حاضر کی میں رب سلام بھی پیش کر پیغام پیدے مولا پیغام کیا فرمائے جبریل ون سون معبوب کو آکھ دے رب اپنے غلام سبان کو خوش خبری دی دو کہ رب اب فرمائے دے دنیا جیرہ 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 محبت کرے سی سب اللہ سب لیکن اللہ نے گرم پوری قینات اممت فرما دیتے اللہ دعا ہے اللہ کی بلا غلام فرید لہار صاحب دی قبر دی رب نظول فرما جتنے ٹوٹے بیٹھے جنہ چھوٹے ونی دنیا چلے گئے اللہ سب دیکھ دیکھ مدلہ آسان جب فرما اللہ بھائی ساجد رز مال جان برکت جا فرما صاحب مسید باری خجریہ داف زند کی میں گزار دوار چھ پھر اپنے دا پھر آخر یار رب حضور دا سچ غلام آمین